مولی حسان صاحب طرح بھی سنا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت دے الحمدللہ میرا معمول یہ ہے کہ چاند کے حصہ چاند کی تاریخ مجھے اپنے پارے سے معلوم ہو جاتی ہے جو میرا پارا ہے وہ اس مہینے کی تاریخ بھی وہی ہے چاند کی اللہ کا بڑا فضل و قرآن ہے کچھ بھی ہو جائے سفر ہو حضر ہو یہ معمول ہے اللہ تعالیٰ جو باقی رکھے اللہ تعالیٰ باقی رکھے اس سے محروم نہ کر دے کمزوری نہ ہو جائے اب حافظہ بہت کمزور ہو گیا آیات داشت بہت کمزور ہو گئی تلفز بھی اب کرنا آسان نہیں رہا دباقی کمزوری کی وجہ سے لیکن الحمدللہ معمول اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لئے کہہ رہا ہوں جو حافظ قرآن ہے اور جو حافظ قرآن نہیں ان کے لئے بھی معرض کرتا ہوں کہ ایک پارہ تو ایسے بھی ایک مسلمان کو پڑھنا چاہئے اور اگر نہیں پرشکتے ایک پارہ روز تو آدھا پارہ فجر کے نماز کے بعد دوسرے سب کاموں سے پہلے تلاوت قرآن ہونے چاہئے تجربہ یہ ہے کہ جو شک معمول بنا لیتا ہے تلاوت کا فجر کے نماز کے بعد تو وہ معمول نب جاتا ہے چل جاتا ہے اس کی پابندی ہو جاتی ہے جو لوگ دوسرے وقت میں تلاوت کا وقت مقرر کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن تجربہ یہ ہے کہ اسے پابندی آسان نہیں ہوتی دوسرے دھندے نکلتے رہتے ہیں فجر کے نماز کے بعد دوسرے لوگ بہت سارے اپنا پڑے کاموں میں ہوتے ہیں یا نیند میں ہوتے ہیں تو ہم قرآن ایک پارہ روز آنا پڑھ لیں ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو جو حافظ نہیں ہیں تو آدھا پارہ پڑھ لیں اور آدھا بھی نہ پڑھ سکے تو پاؤ پارہ پڑھ لیں اور بلکہ میں ارز کرتا ہوں لیکن ناغا نہ ہو اس دن کو آپ قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نجانے دیجئے وہ دن برکت بالا ہوگا جس میں قرآن کریم پڑھا جائے گا قرآن کریم کی دولت ایسی ہے ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں کم از کم ایک حرف پر آپ نے پڑھا تو یہ ایک حرف نہیں ہے تین حرف ہیں تین حرف ہے تیسے نیکیاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے اپنے زندگی کا معمول بنائیے اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیے اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ معمول بنا لیں گے تو اس وقت قرآن کریم پڑھے بغیر آپ کو چین بھی نہیں آئے گا جب آپ وقت بنا کر لیں گے قرآن کریم کی تلاوت کا تو اس وقت مذہ قرآن کریم کی تلاوتی میں آئے گا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ختم قرآن کے موقع پر دعاوں کی قبولیت کا بھی بڑا وقت ہوتا ہے شب قدر کی وجہ سے بھی دعا قبولیت کا ہے رمضان کی ہر رات میں دعا کی قبولیت کا اعلان ہے مولانا محمد تقی عثبان صاحب انشاءاللہ دعا کروا دیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاوں کو قبول فرما لے آسان فرما دے سبط دی خل کر بڑا دیا دعا کروا دائیجا اللہم کم صلی рыmbیت اللہم کم صلی ignore سیگین اور محمد کمن صلی علیت والی na حلی تم اے حلی ایر ارحمہ عقدences اللہم לכالحمد حمدن دائما مع دوامك ولکل حمد حمدن خالدا مع قلودك ولکل حمد حمدن لا منت�� لہو دون مشیعتك ولکل حمد حمدن لا يرید قائلوہ الا رضاك اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکننم الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك أن تخلطه بالعومنا والدمائنا وأسماعنا وأبصارنا يا أرحم الراحمين يا غيرك المستغيثين يا أمان المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سباب اللهم وفقنا لما تحب وتلغى من القول والفعل والعمل والنية والحد إنك على كل شيء قدير اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آتنا آتِ أنفسنا تقواها وذكيها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة والحسن القلق والرضى بالقدر يا أرحم الراحمين يا غيرك المستغيثين يا أمان المستجيرين اپنے فضل وكرم وفقناتك أحمدتك 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 خطاؤں کو یا اللہ اپنے رحمت سے ختم فرما دیجئے ان کا کفارہ فرما دیجئے یا اللہ ان کو چھپا لیجئے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیجئے یا رحم الرحمین یا غیث المستغیثین آپ کا یہ رمضان کا مہینہ آپ نے اپنے فضل و قرم سے عطا فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اس رمضان کے جتنے انوار و برکات آپ نے اس میں مقدر فرمائے ہیں یا اللہ ہم اس کے مستحق نہیں لیکن محتاج ہیں یا اللہ ہمارے حق استقاق پر نظر نہ فرما ہمارے استقاق پر نظر نہ فرما اپنے کرم پر اپنے کرم پر اپنے رحمت پر نظر فرما یا اللہ ہماری احتیاج پر نظر فرما اپنے رحمت سے وہ سارے انوار و برکات اتحم کو عطا فرما دیجئے ہمارے استقاق کے بغیر عطا فرما دیجئے یا اللہ مہد اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے یا اللہ اس رمضان کے اندر جو جو انوار و برکات آپ نے رکھے ہیں یا اللہ جو جو رحمتیں ہیں آپ نے اس میں پوشیدہ فرمائی ہیں یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں یا اللہ سب عطا فرما دیجئے کسی سے محروم نہ فرمائیے یا اللہ ہمارے روزوں کو بھی اپنے فضل و قرم سے قبول فرما لیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق ہوئی یا اللہ جو نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی ترابی پڑھنے کی توفیق ہوئی یا اللہ وہ سب ہمارے لحاظ سے کوتہی کوتہی پر مشتمل ہیں لیکن آپ اپنے فضل و قرم سے اپنے فضل و قرم سے ان کو قبول فرما لیجئے یا اللہ ہماری ان کھوٹی عبادتوں کو بھی یا اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی اپنے فضل و قرم سے قبول فرما لیجئے جئنا کبی بطاعتم مزجات فاوفی لنا القیل وتصدق علینا انکا خیر المتصدقین جئنا کبی بطاعتم مزجات فاوفی لنا القیل وتصدق علینا انکا خیر المتصدقین یا رحم الرحمین اپنے فضل و قرم سے قرآن کریم پڑھنے کی جو بھی توفیق ہوئی یا اللہ اس میں جو کوتہیاں ہوئیں اپنے غلطیاں ہوئیں یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو معاف فرما دیجئے اور اپنے فضل و قرم سے ہم ان سے اوپر استغفار کرتے ہیں اپنے رحمت سے ان کی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیجئے اور قرآن کریم کے انوار و برکات سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہم سرابہ حاجت ہیں ہر طرح کے حاجتیں ہمارے ساتھ لگے ہوئی ہیں اے اللہ ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دیجئے آفیت و اتمنان کے ساتھ پوری فرما دیجئے یا اللہ صحت ظاہرہ باطنہ آتا فرمائیے یا اللہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات آتا فرما دیجئے ہر طرح کے ظاہری باطنی بیماریوں سے اپنے فضل و قرم سے ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے متعلقین کو بھی ہمارے عائزہ احباب کو بھی یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے صبح حاجتیں اور باطنی بیماریاں دور فرما دیجئے یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما یا اللہ جو تنگدست ہیں ان کے تنگدستی کو فراخی سے تبدیل فرما دیجئے یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں بے اولاد ہیں ان کو اے اللہ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اچھی اولاد عطا فرما اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جو اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے اولاد کے لئے رشتوں کی تلاش میں ہیں یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما دیجئے عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ عطا فرما دیجئے یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما اللہ مفارج الہم کاشب الغم مجیب دعوت المخترین رحمان الدنیا ورحیمہ ارحمنا برحمت تغنینا بہا عرحمت من سباک اللہم لا تدع لنا ضمباً إلا غفرته ولا هم من إلا فرجته ولا كرباً إلا نفسته ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الرحمن یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجئے یا اللہ ہماری ساری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے یا اللہ ہم سرافہ حاجت ہیں یا اللہ ہم سرافہ محتاج ہیں اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری احتیاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے یا اللہ جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے جن افکار میں جن پریشانیوں میں یا اللہ ہم غرفتار ہیں یا اللہ ان کو بھی دور فرما دیجئے یا اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے یا اللہ اپنی محبت سے اپنے خشیت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے یا اللہ اپنا قرب حقیقی عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے زندگی میں اخلاص عطا فرما اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما یا اللہ ایسی زندگی عطا فرما جو آپ کے رضا کے مطابق ہو یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اخلاص عطا فرما یا اللہ ریاکاری سے ہماری افادت فرما حسد سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے بغض سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کی باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے یا اللہ سچا پکا مسلمان بنا دے یا اللہ سچا پکا مسلمان بنا دے یا اللہ ایمان کی دولت کو ہماری ہماری ایمان کی دولت کی حفاظت فرما یا اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنی طرف ہمیں متوجہ فرما دے یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ دنیا عطا فرما دنیا کی محبت سے ہمیں معفوض رکھ یا اللہ دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرمائے اللہم لا تلعہ تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا يرحمنا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہننا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارضا عنا وارضنا وارضا عنا یا ارحم الرحمن یا اللہ ہمارے دلویں خائشات یا اللہ دنیا کے چکروں کے اندر پسی ہوئی ہیں یا اللہ ہماری ان احتیاجات کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے اور ہمارا دل اپنے طرف متوجہ فرما دے یا اللہ اپنے اقصاد خاص تعلق عطا فرما یا اللہ خاص مضبوط تعلق عطا فرما یا اللہ خاص مضبوط تعلق عطا فرما یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما اپنے ساتھ تعلق عطا فرما دے یا اللہ اپنا دھیان اپنے دھون اور اپنے دھیان اتا فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنا قرب خاص اتا فرما دے اللہم اجعل لنا عندک ولیجہ واجعل لنا عندک ذلفہ وحسن مآب اللہم اجعل لنا عندک ولیجہ واجعل لنا عندک ذلفہ وحسن مآب اللہم اجعل لنا عندک ولیجہ واجعل لنا عندک ذلفہ وحسن مآب یا اللہ اپنے قرب خاص اتا فرما اپنا دھیان اتا فرما اپنے طرف متوجہ عطا فرما یا اللہ ہمیں ذکر کثیر کی توفیق عطا فرما ہر وقت یا اللہ اپنا ذکر آپ کا ذکر ہمارے زبان پر یا دل پر موجود ہو یا اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے نعمتوں جو آپ نے نعمتوں کی بارشیں برسائی ہوئی ہیں یا اللہ ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بہا قابلیہ جو قرآن کریم پڑھا گیا یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کے انوار و برکات سے ہم سب کو سرفراد فرما یا اللہ پڑھنے والوں کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی یا اللہ اس کے انوار و برکات عطا فرما اور اہر طرح کے شر سے فتنے سے معاصیتوں سے منقرات سے ہم پڑھنے والے اور سننے والوں سب کی حفاظت فرمائیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم جتنے حضرات یہاں پر موجود ہیں یا اللہ جو اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ آپ کی رضا کی خاطر یہاں پر جمع ہیں اے اللہ ان پر اپنے رحمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ آج کی پچیسمی شب ہے یا اللہ جس میں قدر کا بھی احتمال ہے یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری ساری دعائیں قبول فرمائیں جن جن لوگوں نے ہم سے جس جس دعا کی فرمائش کی ہے اے اللہ آپ ان سب کے دلوں کے حال سے واقف ہیں ان کی ضرورتوں سے ان کی احتیاجات سے واقف ہیں یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرمالے یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرمالے سب کی عارضویں اپنے رضا کے مطابق پوری فرما دے یا اللہ سب کی عارضویں اپنے رضا کے مطابق پوری فرما دے یا اللہ دارلوم کی اور سارے دینی مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ یہ دشمنوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اپنے نحمد سے اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کے سادشوں کو ملیہ میٹ کر دے اور یا اللہ دارلوم کی اور دارلوم کے تمام دوسری دینی مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ دارلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما اے اللہ اپنے نحمد سے اس کے تمام کاموں میں برکت عطا فرما اس کے اسادزہ ملازمین منتظمین یا اللہ سب کے دلوں میں صدق اور اخلاص پیدا فرما صدق اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو جو دین کے کام یہاں پر جاری ہیں اے اللہ ان سب کے اندر اخلاص پیدا فرما دے یا اللہ ان سب کے اندر اخلاص پیدا فرما دے یا اللہ ان سب کو کامیاب فرما ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے اور حاسدین کے حسد سے اور نظرِ بچ سے اس کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں حکومت عادلہ صالحہ اتا فرما یا اللہ ہم بحرانوں کے ہمارا ملک یک کے بعد دوسرے بحران کے اندر گریفتار ہوتا چلا جاتا ہے اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان سارے بحرانوں کو دور فرما دے یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ صالحہ اتا فرما حکومت عادلہ صالحہ اتا فرما یا اللہ حکومت عادلہ صالحہ اتا فرما اے اللہ ہمارے ملک کے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل فرما دے یا اللہ اس کو صحیح معنی میں اسلامی فلاہی مملکت بننے کی توفیق اتا فرما یا اللہ یہاں پر جو جو ضرورتیں ملک کی اور عوام کی جو جو ضرورتیں ہیں اللہ پرد غیب سے ان کو پورا فرما دے یا اللہ پانی کی قلت کو اپنے رحمت سے دور فرما دے یا اللہ باران رحمت اتا فرما یا اللہ باران رحمت اتا فرما یا اللہ باران رحمت اتا فرما یا اللہ پانی کی قلت کو دور فرما دے بجلی کی قلت کو دور فرما دے گیس کی قلت کو دور فرما دے یا اللہ پاکستان کے عوام جن جن مشکلات کا شکار ہیں یا اللہ ان مشکلات کو اپنی رحمت سے دور فرما دے یا اللہ اس وقت عالم اسلام خلچل میں مبتلا ہے یا اللہ دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمان کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں اے اللہ برما میں اے اللہ فلسطین میں اے اللہ کشمیر میں اور دوسرے مقامات شور شام میں یا اللہ جو مسلمان غیر مظالم کا شکار ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو مظالم سے نجات عطا فرما یا اللہ مظالم سے نجات عطا فرما یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ دشمنوں کی اس پر بھی نگاہیں ہیں اے اللہ حرمین شریفین اور اس کے گدہ و نواہ کے اوپر یا اللہ بیدینی پھیلانے کی سادشیں ہو رہی ہیں اے اللہ اپنے احمد سے ان سادشوں کو ملیہ میٹ فرما دے اور یا اللہ ان کو ہر طرح کی دشمنوں کے سادشوں سے حفاظت فرما حرمین شریفان کے انوار و برکات کو جاری اور ساری فرما اور اس کے ماحول کو اے اللہ ہر طرح کی بیدینی سے اس کی حفاظت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ جو عالم اسلام کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش ہیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما ان کی کوششوں میں برکت عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ترکی میں یا اللہ اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو عزت اور شوقت حاصل ہو اس کے خلاف دشمنوں کے سادشیں چل رہی ہیں اے اللہ ان سادشوں کو ختم فرما دے ان کے جگہ ان کو ناکام بنا دے اور اے اللہ آفیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اس کو صحیح معنی میں ایک مسلمان ملک بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم جو دعائیں ہم نے رمضان کے اندر مانگی ہیں یا اللہ ان سب کو قبول فرما لے یا اللہ جو مانگ سکے ان کو بھی قبول فرما لے جو آگے یا اللہ جو دن ایام باقی ہیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما ان میں اچھے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ منی اسألوک خیرنا نسألوک خیر المسألہ و خیر الدعاء و خیر العجابہ یا اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لے یا اللہ جو کر سکے ان کو بھی قبول فرما لے جو کر نہیں سکے دل میں تھی ان کو بھی قبول فرما لے یا اللہ جو کرنی چاہئے تھے دل میں نہیں آئے اللہ ان کو بھی قبول فرمالے آپ کی درگاہ ایسی کریم کی درگاہ ہے اللہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ اپنے رحمت سے ناکام و نامراد نہ فرمائیے یا اللہم لا تجعلنا بدعائی کا شقیہ وکلنا رعوف الرحیم یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ایک الیک نشکو غعف قوتنا و قل تحینتنا و حواننا علی الناس یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم عالم اسلام کی بغور میں پسی ہوئی کشتی کو آفیت کے ساتھ نکال دیجے یا اللہ آفیت کے ساتھ نکال دیجے ہمیں اچھی قیادت عطا فرما دیجے اچھی قیادت عطا فرما دیجے یا اللہ اچھی قیادت عطا فرما دیجے یا اللہ ہم سب کی انفرادی حاجتوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے پورے فرما یا اللہ ہماری انفرادی حاجتوں کو بھی قبول فرما اللہ مسئول اللہم انا نسألك من خیر ما سألك من نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر مستعاذك من عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وتب علينا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا وولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتك يا رحمت